اس بی ایس ایم اسکول نے میرا لال نگل لیا توڑنے کے بعد چلائی ہم نیچے آئے میرا بچہ نیچے نیچے پڑا ہوا تھا میں نے دیکھا میرا تو لال ہی چلا گیا بچہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا اس کو اس میں بھی دکت ہے بولتی ہے ہم آپ پہ کھڑے ہو جاؤں میں تمہیں پرنسپل آفیس لے کے جاؤں گی اسکول میں ہم اپنے بچوں کو سکسہ لینے کے لیے بھیجتے ہیں ٹورچر کرانے کے لیے نہیں بھیجتے نمشکار سواغت ہے آپ سبی کا تیسترار مزدک موجود ہوں ہے دلی کے ایک کرالہ کے آننپور دھام میں بتا دیں کہ یہاں پر ایک ایسی گھٹنا نکل کے سامنے آئی ہے جس کو دیکھ کر آپ شاک ہو جائیں گے اور اپنے بچوں کو سکول بھیجنے سے پہلے سو بار سوچیں گے بتایا جاتا ہے کہ دیش کی رازہالی دلی میں سکشہ ویوستہ اتنی مجبوط ہے اتنی اچھی ہے کہ لوگ یہاں پر پڑھنے دور دور سے آتے ہیں لیکن یہاں پر سکولوں میں بچوں کو اس طریقے سے ٹورچر کیا جا رہا ہے ایسے ایسے عبدر بھاشوں کا اپیوک کیا جا رہا ہے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے ویوار کیا جا رہا ہے کہ بچہ یہاں پر اپنی زندگی ختم کر دے رہا ہے آئیے ان کے پریوار باروں سے بات کرتے ہیں کیا کچھ ہوا اب اس ویڈیو میں دیکھ کے آپ کے بھی دل دہل اٹھیں گے تو فیلال ابھی ہم ان کے پتا کے ساتھ موجود ہیں جانتے ہیں کیا کچھ اس دن ہوا تھا انچی بتائیے سٹارٹنگ سے میڈم جیسے سٹرڈے کو ان کی میڈم کا فون ہمارے گھر پہ آیا کہ آجاؤ آپ دہلے کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے میں دو سوہ دو وجہ کے آس پاس ان سے ملنے کے لیے گیا وہ سایت میں پہلی بار ہی گیا تھا کیونکہ میں پیرنٹس میٹنگ بغیرہ میں نہیں جاتا تھا اس کی ممی سب کچھ دیکھتی تھی تو اس نے میڈم نے مجھے ایک نوٹ دکھاتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کو ایک نیبند کے لیے بولا تھا اور اس میں یہ گیاری کلاس کا بچہ ہے اور یہ کیا نام کر کے پروپر ورک کرتا نہیں ہے پھر میں نے میں نے انہوں نے بتایا کہ جیسے میں اس کو کھڑا کرتی ہوں تو یہ ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے ڈرکس کر رکھا اور نسے میں ہو یہ اور میں آدھے گھنٹے کے بعد دیکھتی ہوں تو اس کی انرجی اتنی ہائی رہتی ہے کہ کلاس میں کسی کی بچے کی انرجی ہائی نہیں رہتی جیسے کہ ہمیں پتا چلا ہے اور بچوں سے ہی پتا چلا ہے کہ اسکول میں جو حراسمنٹ ہوئی ہے اسکول میں وہ گلٹی محسوس کرتا تھا اپنے آپ میں بچوں کیا گینج کیونکہ اسی کو زیادہ کچھ ٹورچر کرتی تھی اس کا بیہب تھوڑا سا ٹھیک نہیں تھا اسکول میں میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میڈم ابھی ہم گاؤں جا رہے ہیں دو تین دن کے لیے مجھے چار پہنے دن کا سمیہ دو میں اس سے بات کروں گا اور سمجھوں گا اس کو اور دھیان دے گا یہ ہم اسی سمیہ وہاں سے آئے اور گاؤں چلے گئے پھر ہم دو تین دن کے بعد جب ہم گاؤں سے باپس آئے تو میں سیدھا فیکٹری گیا بابانہ میں فیکٹری ہے اپنی الیکٹرونک ویٹ مسین کی میں ان کو وہیں پہ چھوڑایا میری تیبیت خراب تھی ہم گھر آ کے میں نے ٹیبلٹ لی اور آم کر لیا سام کو بچہ جب گھر پاپس آیا تو اس نے بڑے طریقے سے ہمیں نمشتے کی نمشتے کرنے کے بعد اوپر منگلوار کا دن تھا اوپر اس نے مندر میں پرشاد چڑھا کے پوری گلی میں سب کو پرشاد باٹھ کے آیا نمشتے کر کے آیا اور صبح اس کو جیسا اسکول جانا تھا ہم سب کھانا بھی نہ کھا کے سو گئے کھانا کھانے کے بعد میں بچے سو گئے تو میں نے اس کی ممی سے پتا کیا بچے سو گئے صبح ان کو اسکول جانا ہے تو اس نے کہا کہ بچے گاؤن سے آئے ہیں تھکے ہوئے ہیں سونے دو کوئی بات نہیں چلو کوئی بات نہیں دو تین گھنٹے کے بعد میں جب ان کے کمرے کی لائٹ جلی پھر میں نے اپنے بائف کو بولا کی لائٹ جلی ہو یہ دیکھ کاؤ کیا بات ہے تو بائف نے کہا کہ دیکھنے کے بعد بتایا کہ وہ پڑھ رہا ہے میں نے چلو پھر ڈشٹرپ مت کرو اگر پڑھ لائے تو پھر ہم سو گئے میری بائیف روچ کی طرح صبح پانچ بجے اٹھتی ہے اس کو بھی پتا تھا اس بات کا بائیف نے میری اٹھ کے ان کے کمرے کا روم چیک کیا تو وہاں پہ تھا نہیں اس نے چھت پہ گیا کہ کہیں چھت پہ تو نہیں ٹہلا پھر اس کے بعد میں وہاں ہلکی ہلکی بوندے پڑھ لئی تھی تو نہیں ٹہلے گا نہیں باہر بھی نہیں گیا ہوگا پھر اس نے نیچے آ کے دیکھا ہول میں تو اندر سے اس کی کنڈی لگی ہوئی تھی کھڑکی سے جھاں کا تو پنکھے میں ایک روپ پٹا ٹنگا ہوا تھا میری بیوی نے گیٹ توڑ دیا توڑنے کے بعد چلائی ہم نیچے آئے میرا بچہ نیچے نیچے پڑا ہوا تھا میں نے دیکھا میں نے اس کو سینہ پریش کیا تو اس نے توڑا سا جھٹکا لیا جھٹکا لینے کے بعد ہم ترنت اس کو گاڑی میں ڈال کے مہارا جاگر سے اس پیٹل لے گئے جہاں ڈاکٹر نے اس کو گھوشت کر دیا پھر ہم پھر وہاں سے پوست پارڈم کے لیے سنجے گاندی ہسپیٹل سے پھر ہم وہاں سے بوڑی لا کے کلیاں بھی لگ گئے پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس نے بچے میڈم کے کلاب ایک سوسائیڈ نوٹ لکھا ہے کہ میڈم میں آپ کو بہت پریشان کرتا تھا آپ کی پریشانی ہم ایسے کے لیے دور کر کے جا یہ دوریے سے جا رہا ہوں اس لیے میڈم کرنا ہم سب کچھ لکھے سب کچھ بتا دیا ہم کچھ زیادہ نہیں چاہتے ہیں میرا بچہ چلا گیا مجھے نوٹ کے بعد میں میں نے یہ بولا کہ کوئی بات نہیں چار سبت سے کسی اور کی زندگی برباد نہیں ہونی چاہیے مگر پھر مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹے کی کلاس کے ایک لڑکی نے چار مہینے پہلے ہی سوسائیڈ کیا ہے چار مہینے ماتر چار مہینے پہلے سوسائیڈ کیا پھر مجھے اور تو چار باتیں اس اسکول کے بارے میں پتا چلی تو ہم نے بس یہ سوچا کہ کسی جیسے ہمارا بچہ گئے کسی اور بچہ نہیں ہے ایسے جانا چاہیے اس اسکول کے کلاب اور اس میڈم کے کلاب سکتے سکتے کاروائیوں ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ میں دلی سرکار سے سکسا منترالے سے اس پیسل یہ بولا چاہتا ہوں میری نہ سن کے آپ اس اسکول کے انکواری کروا دو آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ لوٹ مچارک کی ہے انہوں نے بہت موٹا پیسہ ہے بہت موٹی فرم ہے یہ اس لیے کوئی ان کے کلاب بولتا ہے بھی نہیں ہے اس لڑکی کے بارے میں بھی انہوں نے ساری باتیں دوا دیتی کوئی بول نہیں پایا میڈم کا نام کیا ہے سنیتہ پارسی کیا بڑھاتی ہے ہندی ہندی کی ٹیچر ہے وہ بچی نے آسوسائیڈ ایڈمٹ کیا تو چار مہینے پہلے کیا تھا تو وہ بھی انہی میڈم کے وجہ سے کچھ ہوا تھا مگر وہ اس بچے کل بھی اس کے دوست وغیرہ یہاں آئے تھے وہ بھی سارے بول لیتے کہ ہم میڈم کا بھی دہرے کے پرتی تو بہت بورا تھا مگر پہلے سے ہی اس اس میڈم کا بھی سکول پہ بہت 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 رہتا ہے بچوں کے پرتی کیونکہ وہ پرانی میڈم ہے جو چیرمین ہیں ان کے ساتھ ان کا کچھ سمپرک ہے کچھ لیشن ہے اور ساری جانکاری اگر جب نکل کے بہر آئیں گے سب آپ کو سب پتا چل جائے گا بچوں نے بولا مہا پہ آکے ان کے اور بھی دوستوں نے دیکھیں سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں میں کوئی ایک بات یہاں پر یہ چیز لگے گی میڈم بولتی ہے پیرنٹس ہے کہ آپ کا بیٹر ڈرگز لیتا ہے دیکھیں ظاہر سے بات ہے کہ ایک سولہ سال کا بچہ 15 سال کا بچہ ہوگا سولہ سال کا بچہ 11 کلاس میں پڑھ رہا ہے ماسوم بچہ ہے انٹروورٹ ہے بطلب لوگوں سے بات کرتا تھا گھولتا ملتا تھا تھوڑا انٹروورٹ کم بات شاہی نیچر کیسا تھا میرا سانس و باب کا بچہ تھا سانس و باب کا زیادہ آگرمنٹس نہیں کرتا تھا زیادہ کسی کے ساتھ میں بتویج نہیں کرتا تھا سانس و باب کا بچہ تھا بلکل اس کو کہہ دیا تو یس نہیں تو اور کچھ نہیں بلکل صحیح بات ہے کہ شان سباب کو بچہ تھا شاہد تب ہی میڈم نے بھی کچھ زیادہ ہی ان کے اوپر اتحار کر دیا بچہ شانت رہا کیونکہ آج کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی فیفت کے یا سکس کلاس کے بچے سے بات کرو گے نا تو بچے کے ایٹڑائی موہ پہ جواب ریڈی ہوتا ہے لیکن وہاں پر پی ٹی ایم میں بولتی ہے کہ کیا بیٹا آپ کا ڈرگز لیتا ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ ہے کہ ایک ادھیاپک یا ادھیاپکہ کے موہ سے یہ بات نکلنا کہ آپ کا بیٹا ڈرگز لیتا ہے یہ کتنا صحیح ہے وہ تو آپ سب بھی جانتے ہیں کہ بچے کو یہ بات بولنا کہ آپ کا بیٹا ڈرگز لیتا ہے یہ بات کتنی صحیح ہے کتنی نہ صحیح ہے آپ اس چیز میں ڈیسائیڈ کر لو کہ میڈم کا بولنے کا ورطاف کیسا ہے میڈم کا بولنے کا طریقہ کیسا ہے کہ ایک بچے کی اوپر وہ ڈرگز لینے کی آروپ لگاتی ہے کیا وہ میڈم ان کے گھر پہ آکے دیکھتی ہے کہ ان کا بیٹا ڈرگز لیتا ہے یا میڈم کے پاس کوئی پروف ہے کہ وہ سولہ سال کا بچہ ڈرگز لیتا ہوگا جس حساب سے میڈم کی بولی ہے یہاں پہ آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میڈم کا بیہیوئر کیسا رہا ہوگا اور بات یہاں پر یہ بھی نکل کے آ رہی ہے کہ اس بچے سے پہلے وہاں پر ان کی کلاس کے کڑکی نیوی سوسائٹ اٹمٹ کیا ہے تو آخر کیا ہے اس کلاس میں پڑھائی چل رہی ہے سکشہ دی جارہی ہے کہ وہاں پر سوسائٹ اٹمٹ کرنے کی کلاسز دی جارہی ہے کہ بچوں کو کس طریقے سے آپ منٹلی حراس کر سکتے ہیں بچوں کو آپ کس طریقے سے مانسک طور پر پیڑت کر سکتے ہیں کہ بچہ یہ سٹیپ دینے کو مجبور ہو جائے دیکھیں کہ سب سے بڑی بات تو یہاں پر یہ نکل کے سامنے آ رہی ہے اب رہی بات کیا ہوتی ہے کہ گلتیاں دیکھیں گلتیاں سب سے ہوتی ہیں گلتیاں ہر ایک بچے سے ہوتی ہے پر جس حساب سے ادھیاپک یہ ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ بچہ ڈرگز لیتا ہے یا پھر بچے میں انرجی نہیں ہوتی ہے جس حساب سے گیاروی کلاس کا بچہ یہ مسٹیکس کر رہا ہے تو دیکھیں میرے حساب سے یہ جو چیزیں ہیں وہ ادھیاپک کو ایک ایسے طریقے سے دیکھنا چاہئے کہ بچے کے جو مائنڈ ہے وہ اسے اکارڈنگی وہ کام کر پائے لیکن ضرور تو نہیں ہے سر کہ ہر ایک بچہ ٹاپی کرے گا کلاس میں ہر ایک بچہ کو وہ کر لے گا ہر ایک کے کوئی سبجیٹ کی ویکنیاں سوتی ہے لیکن یہ جو ڈرگز واری بات تھی کہہ رہی ہے تو مجھے بھی سن کے کافی حرانگی محسوس ہوئی اور جس حساب سے بچے نے آپ کے سوسائٹ ایٹمٹ کیا ہے بچے نے اتنا بڑا سٹیپ لیا اتنا اچھا گھر پریوار ہے پورا پریوار میں ان کو سپورٹ مل رہے ہیں سر اور کوئی پیئر پریشر کوئی دوستوں کا پریشر کوئی دوست یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو کچھ پتا ہو نہیں وہ سب کے ساتھ ہی گھل مل کے رہتا تھا وہ only four صبح بھی اس نے اس لیے کیا ہے کیونکہ صبح اس کو اسکول جانا تھا پھر اس کو ٹورچر ہونا تھا کلاس میں وہ گلٹی محسوس کرتا تھا کہ بار بار اسی کو ٹورچر کرا جا رہا ہے بس اور کوئی ایسا نہیں سب کے ساتھ بڑیا بیہبار تھا اس کا سب کچھ ساہر سے باتیں کوئی دوست ہی آرہی ایسا ایسا کچھ بھی نہیں کہ دوست نے بھی کچھ بولا ہو ایسا کوئی بس ایک ٹیچر کے طرف سے ان کو پریشر آرہا تھا بس ٹیچر کی اسکول کی طرف سے پورا پریشر تھا اور کوئی ایسا ڈپریشر نہیں تھا ہر چیز اس کی یہاں ساری ڈیمانڈ پوری ہوتی تھی ہم ایسے ہم پرسینٹیج کے لیے بھی نہیں جیتے بچوں کو ٹورچر نہیں کرتے کہ تم اتنے پرسینٹ کیوں نہیں لے کھائے پڑھ رہو اچھے سے پڑھو بس ہمیں اس چیز سے نہیں کہ آپ کو اس کے بچے نے ایسا کیا ہے تو تم نے ایسا کیوں نہیں کرا ہم تو ایسا مطلب میں ایسے فرینڈ رکھتا تھا اپنے بیٹے کو جس حساب سے یہاں پر اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا گیا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ بچے کو منٹلی طور پر ٹورچر کافی زیادہ کیا گیا تھا جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں کل بھی یہاں پر ان کی کلاس کے اور بچے آئے تھے ان کی دوست وگرہ یہاں پر آئے تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ میڈم کا جو ورطاب ہے سکول میں وہ کافی زیادہ خراب ہے میڈم کا رویہ جو ہے سکول میں کافی زیادہ خراب ہے اب ایسے میں جب چار مہینے پہلے ایک بچے نے اور سوسائٹ کیا تب پتہ نہیں سکول پرشاشن انہوں نے کوئی کاریوائی کیوں نہیں کی یہ چیز کو مجھے تک سمجھ نہیں آ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا بچوں کی جانگی کوئی مول نہیں ہے یا پھر بچے کو بس انہوں نے ایسی سمجھ رکھا ہے فیس کو جماع کرانے کا ایک زرگیہ سمجھ رکھا ہے انہوں نے بچے کو دیکھیں جو بھی چیزیں یہاں سے نکل کے سامنے آ رہی ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کس تھانے میں کمپین کروایا ہے سر یہ کنجھابلہ تھانا پڑتا ہے ہمارا ہم نے وہاں پہ کمپلینڈ کی ہے کمپلینڈ کرنے کے بعد میں پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ڈاکومنٹ چیئے تھے آپ نے سارے وہ سوسائیڈ نوٹ ہے ہمیں اس کی ہارڈ کوپی چاہیے ہارڈ کوپی جب تک آپ نہیں دوگے تب تک ہم کوئی کاریوائی نہیں کریں گے یہ ایسے چو ساب سے بات ہو گئی تھی ہماری پھر ہم نے کل ہارڈ کوپی دی ہے ان کو آج تقریباً بارہ گھنٹ چوبیس گھنٹے ہونے جا رہے ہیں ابھی تک نہ ہمارے پاس کوئی کول آئی ہے نہ یہ پتایا ہے انہوں نے کہ ہم نے کیا کاریوائی کری ہے یا کیا کر رہے ہیں کوئی ساسن کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی ہے بچے کو بودھبار کے دن بچے نے سوسائیڈ کیا ہے پولیس بالے یہاں پہ آ کے کوئی آسواسن نہیں دیا ہمارے کو مگر جیسے ہی کل ہم پردرسن کے لیے یا وہاں پہ اپنی ڈیمانڈ کے لیے گئے سکول میں تو وہاں اتنی فورس اور ایس اچو صاحب دس میٹ میں وہاں پہنچ گئے کم سے کم وہاں سو سے ڈیڑھ سو پلس والے وہاں پہنچ گئے لاتھی ڈنڈے دکھا دکھا کہ ہمیں مار مار کے گاڑی میں بٹھانے لگے مگر پھر بعد میں انہوں نے پتا نہیں ان کے من میں کیا ہے انہوں نے ہمیں سب کو چھوڑ دیا اور پھر ہم نے ہارڈ کوپی کل اب چوبیس گھنٹے ہونے جا رہے ہیں ابھی تک ہمارے پاس پھرساسن کا کوئی فون نہیں آیا کہ ہم یہ کاروائی کر رہے ہیں یا آپ کو یہ بھروسہ دلاتے ہیں پھرساسن کی طرف سے ابھی کچھ کاروائی نہیں ہو رہی ہے پر جس دن ہمارے بچے کو نے سو سیڈ کیا اس سے اگرے دن پورے دن ایس اچو صاحب اسکول میں رہے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے سیٹنگ کر لی ہے موٹا پیسہ کھلایا گیا ہے اس ویسے کوئی کاروائی ہو نہیں رہی ہے نام کیا ہے سر آئیو کا آپ کا آئیو کا بیجے جی اسی تھانے میں بیٹھ رہے ہیں اسی تھانے میں آئیو بیجے جی ہیں اور ایس اچو صاحب بھپندر سنگھ ہے بھپندر سنگھ ہے ایس اچو صاحب کا نام بھپندر سنگھ ہے تھانا کون سا کنجاولا تو ابھی چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں فیڈال ابھی تو کاروائی نہیں ہوئی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات میں آپ پر یہ بھی بولنا چاہوں گے کہ اگر یہاں پر جیسے آروپ لگایا جا رہا ہے جیسے کہ اب یہ انومان لگایا جا رہا ہے کہ اگر یہاں پر پولس پرشاشن نے پیسے کھائی ہیں سکول کے طرف سے یا پھر اگر وہ کوئی کیس دبانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پر وہ چیز بلکل بھی نہ کریں کیونکہ یہاں پر ایک بچے کی لائف کی سوال ہے اور یہاں پر صرف ایک یا دو بچے نیا پہ آنے والے آگے جتنے بچے ان کی لائف کا سوال ہے ان کی لائف اگر کوئی ڈککت آتی تو ان کے لئے ذمہ دار آخر کون ہوگا وہ ڈیسائیڈ آپ کر سکتے ہیں ساتھی میں بتا دوں کہ یہاں پر میں فیلال پولس پرشاشن سے انورود کرنا چاہوں گے کہ اس چیز کے اوپر کاریوائی جل سے جلد ہونی چاہیے ادھیاپکہ کے اوپر کاریوائی کی جانی چاہیے کیا کچھ کارن رہا ہے بچوں کا سٹیپ ٹین کے پیچھے کتنی منٹلی تورچر یہاں پر کیا گیا یہاں پر اس چیز کے اوپر جو کاریوائی ہے وہ کرنی چاہیے ساتھی میں پولس پرشاشن کو بلکل بھی اس میں ڈھیل نہیں دینی چاہیے اور میرے حساب سے آسر کیا لگتا ہے آپ کو آگے پولس مطلب کیا لگتا ہے کچھ کر پائیں گے پھر نہیں میں ابھی انتجار کر رہا ہوں اگر آج میرے پاس میں کوئی پچاس واسن انہوں نے آکے نہیں دیا ہے کلمہ ڈی سی بھی صاحب کے پاس میں پچاس بندے لے کے جاؤں گا وہ بھی اگر کیونکہ جہاں تک میرے سننے میں آیا ہے میں ایسے پرشاشن سے پرشاشن تک جاؤں گا چاہے مجھے اپنا سب کچھ بیچنا پڑے مگر میں اس خلاف اس کی یہ لڑائی میں نے شروع کر دی ہے یہ میں اپنے آپ کو بیچ کے اپنے آپ کو ختم کر کے بھی لڑائی پوری کروں گا جیسے میرا بچہ گیا ہے کسی اور کا بچہ نہیں جانا چاہیے بس یہ ہی چاہتے ہیں فلال یہاں پر بچے کی ماں موجود ہیں ان کے اور گھر والے بھی موجود ہیں جی میں ہم کیا کچھ کہنا چاہیں گے میرا تو لال ہی چلا گیا میرا تو لال چلا گیا اس بی ایس ایم اسکول نے میرا لال نگل لیا اس نے مجھے دو چار بار آ کے بتایا لیکن میں نے اس کی باتوں کو اگنور کر دیا بتایا تھا کیا بتایا تھا کہ میں ممی میڈم نے میرے کو ایسے بولتی ہے میں یہ بیٹا کیا بولتی ہے آپ کو بولتی ہے کہ تیرے گھاندان میں ایسی ہوتا ہے یہ سب کو ایسے ایسی چلتا ہے تو یہاں گا یہاں ہی رہے گا آگے نہیں بڑھے گا میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں آپ کو ڈاٹتی ہیں آپ کے بھلے کے لیے ڈاٹتی ہیں نا پر گھاندان پر پوستی ہیں یہ کیا طریقہ ہے جل کوئی بات نہیں رہنے تھے میں نے اپنے بچے کو سمجھا دیا اگنور کر دی سارے باتیں میرے مت مار گئی جو دیان نہیں دیا میرا بچے کو ایسی ایسی باتیں بولی اس کی دماغ سے نکلی نہیں منٹلی ٹورچر کر کے اس کو ختم ہی کر دیا اس نے اپنے من کی بات نہیں بتائی مجھے جرازی بھی یہ تو مجھے اب پتہ چلیا کہ میڈم اس کو ایسے بولے کہ ڈرکس لیتا ہے یہی کارڑ ہے کہ میرا بچہ مزد دور ہو گیا مجھے پتہ ہو تو تو میں اپنے بچے کو سینے سے تو لگا لیتی لاشٹ وار میں سینے سے بھی نہ لگا بھائی اپنے لال کو میرے گھر کا چراغ اس میڈم نے مٹا دیا بجھا دیا میرے گھر کا چراغ خود تو اپنوں کو سینے سے لگا ہے بیٹی ہے مجھے اس میڈم کو لاؤیا لا کے تو میرے سامنے اس سے بات کرنی مجھے ایک بار ایسیم تیرا نہ سو جا میرے بچے کو نگل لیا کل جو بچے آئی تھے یہ ان کی بہن بیٹا آپ بھی وہیں پڑھتے تھے ہاں آپ ان کی کلاس میں تھے ہاں میں اس کی کلاس میں تھی میں ایک سکنڈ کیا نام بٹا آپ کا ہنسیتا ان کی کلاس میں تھی آپ میں ان کی کلاس میں نہیں تھی لیکن میں سیونت کلاس میں تھی آپ سیونت کلاس میں ہوں آپ ان کی سسٹر ہیں ہاں آپ بھی ان کی سکول میں پڑھتے ہیں میڈم نے آپ کو پڑھائے ہو لی میں آپ نے ایک بار ٹرائل لینے آئی تھی بچہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا اس کو اس میں بھی دکت ہے بولتی ہے ہاں پہ کھڑے ہو جاؤں میں تمہیں پرنسپل اوفیس لے کر جاؤں گی تو بچہ مطلب کہ ایسے بچہ جارہاں نورمالا روک روز کر کے چینج کر کے مطلب جیسے اس نے کسی سے کچھ بھی مانگا ایسے تو سب ہی ملاؤ کر دیتی ہے اس کو ہی دکت تھی بس تو کافی ڈاٹھتیاں چلاتے بھی تو پین ڈروپ سارے ان سے کچھ ایسے کرتے ہیں ہاں بہت کیا پڑھانے آئی تھی آپ کو ہندی ہندی پڑھانے آئی تھی تو ٹھیک سے پڑھائے تھے نا بچہ مچب ڈر رہے تھی کیا تھا یا کیا نہیں تھا اسے پڑھانے ہی نہیں آتا تو بچوں سے ڈیڈ کر آتی تھی ہم اسے ڈیفیکلٹ بڑھ بھی پوچھنے جاتے تو اس کو وہ بھی نہیں پڑھنا آتا تھا تو جس طریقے سے یہاں پہ آپ بچوں کی فیوچر کے اندیک کر بچوں کا فیوچر یہاں پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک میڈام آتی ہے اور سیونتھ کلاس اب سیونتھ کلاس میں ہو نا سیونتھ کلاس کے ماتر کلاس پہ بچے میں ایسے چیکھ رہی ہیں چلا رہی ہے بچے یہاں سٹکے وہاں جا رہا ہے تو چیکھ رہی ہیں مطلب آپ بچوں پر اپنے گھر کا فرسٹیشن نکال رہے ہو یا بچوں کو پڑھا رہے ہو پہلے بات تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی میرے خیال سے کوئی بھی اگر پروفیشنل ٹیچر ہوں گی یا کوئی ایکسپرٹ ٹیچر ہوں گی ان کی ڈگریز کمپلیٹ ہوں گی تو میرے خیال سے ٹیچر ٹریننگ میں یہ بات سکھائی جاتی ہے کسی بھی ٹیچر ٹریننگ میں لیکن جس حساب سے یہاں پر بچوں کے ساتھ ورطاف کیا جا رہا ہے ڈاٹا جا رہا ہے یہ بات تو پھر بھی ہم ایک بار کو سمجھ لیں لیکن جس حساب سے ان کی ماں نے بتایا پیڑت نے جنہوں نے سوسائٹ ایٹمٹ کیا ہے اس کو یہ بات بولی جاتی تھی کلاس میں ایک کے سامنے نہیں کتنے بچے تھے کلاس میں ٹوٹل ان کے چالیس پچاس بچوں کے سامنے یہ بات بولی جائے ایک بچے کو ٹھاگ گئے کہ ٹوٹل ان کی ایک بہت سے میرے بات میں ایسا باتیں ہوتی ہیں دیکھو میں اس کی بڑی سسٹر ہوں میں اس کو بڑی ہوں پہلے کی جو پرلسٹل تھیں ٹپ پپ ٹین بھائٹ ہے نہیں نہیں منilated اس کی کزن سسٹر ہوں ہاں تو میں بھی اس کو بڑی ہوں ایسا نہیں ہے بچپن سے اس کو بڑی ہوں جو پہلی پرلسٹل تھی ہیں کی ازت بھی کرتا تھا ان کی اشت کیغورت کرتا تھا جب سے یہ پرنسپل چینج ہوئی ہے نہ ان کی عزت ہوتی ہے نہ ان سے کوئی ڈرتا ہے تو اب ایک بات بتاؤ جب پرنسپل کی ہی عزت نہیں ہوتی ہے تو اس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگلی بات چار دن ہو گئے ہیں آج ٹھیک ہے پولیس والوں کو کتنا بولا گیا ہے کہ ہمارے بچے کے لئے ہمارے بھائی کے لئے انصاف کرو آج کتنے چار دن ہو گئے ہیں آج تک کچھ بھی ایسا وہ نہیں ملا ہے کہ ہاں بھائی ہماری کوئی help کر رہا ہو ہم کس کے لئے help مانگ رہے ہیں ہمارا بھائی تو چلا گیا ہم دوسرے بھائی بہنوں کے لئے تو کرنا چاہ رہے ہیں اور اوروں کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے کیا نہیں کرنا چاہ رہے ہمارا بھائی چلا گیا ہمارا بھائی واپس نہیں آئے گا اب جو ہے اب ان کو بچانے کے لئے ہم یہ کر رہے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ایسا نہ ہو اب کل تین ٹیچرز آتی ہیں ساری یہ information لے کے جاتی ہیں اور وہاں پہ جا کے سکول میں بتاتی ہیں بچوں کو یہ بولتی ہیں کہ اس میڈم سنیتہ پاسی میڈم کے بارے میں کوئی بھی غلط نہیں بولے گا اچھا ہی بولے گا اب بچے بچے کیا ہوتے ہیں بچے بھگوان کا روپ ہوتے ہیں کسی کے بہکاوے میں نہیں آتے جتنے بچے ہیں اس کی کلاس کے سب ادھر آئے انہوں نے بولا تین چار بچے آئے انہوں نے بولا کہ ہمیں ایسا ایسا سمجھایا گیا ہے لیکن ہم ایسا نہیں بولیں گے کیونکہ وہ جو ان کے دوست ہے ان کو پتا ہے وہ اس کا سبھاو کیسا تھا اس کا behavior کیسا تھا وہ شان سبھاو کا تھا وہ بالکل اچھا جو اس کو بول دیتے تھے وہ وہ ہی کرتا تھا تو ایسا میڈم کیسے کہہ سکتی ہے کہ تو نشیڑی ہے تو کیسے کھڑا ہوتا ہے یہ کونسا طریقہ ہے میڈم کے موں سے یہ صحبہ دیتا ہے تم یہ سکول میں یہ چیزیں پڑھاتے ہو کہ تم ڈرگز لیتے ہو یہ ساری چیزیں بلکہ کوئی ایسی چیز ہے تو میڈم الٹا سمجھاتی ہیں میڈم بتاتی ہیں کیا میرا بھائی نے جو ڈرگز کے بارے میں بالکل نہیں جانتا اس کو ایسا بول رہی ہے کہ تم ڈرگز لیتے ہو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے میرے کیا ساگر بچہ تھوڑا سا مطلب تیز ہوتا اگر بچہ تھوڑا تیز ہوتا تو شاید میڈم کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اتنی باتیں بولتی میڈم کو کوئی افسوس نہیں ہے میڈم روز جا رہی ہے سکول میں اپنے پیریڈز اٹینٹ کر رہی ہیں اپنا چوڑا ہو کے اپنا گھر جا رہی ہیں سکول آ رہی ہیں ان کو کوئی پستاوا نہیں ہے پستاوا بھی ہوتا تو وہ ادھار آتی بات کرتی کہ انہوں نے میرا نام اٹھایا ہے تو مجھے میری گلتی بتا دو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں نے دھارے کو ایسا کچھ بھی کاؤ تو ان کو گلت بھی نہیں ہے اس چیز کا کہ دھارے میری وجہ سے گیا ہے کوئی پستاوا نہیں ہے وہ جا رہی ہیں اپنے پیریڈز اٹینٹ کر رہی ہیں جو کام ہے ان کا ورک ہے وہ اپنا آپ کر رہی ہیں اور اپنا نورمل جیسے نورمل زندگی ہوتی ہے وہ اپنا کر رہی ہیں وہ رہتی ہیں اب یہاں پہ رہتی تھی اب وہ جا چکی ہیں وہ اب رہی نہیں رہتی ہیں کل جو بچے آئے تھے مہممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم وہ بول رہی تھی آگے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں میں نے ان کو بہت روکا مہم اگر آپ ہمارے ساتھ ہو تو آپ ہمارے ساتھ اسکول میں چلنا مہم بولی کہ آپ یہاں سے آؤ ہم وہاں ہی پہ آپ کو ملتے ہیں وہ یہاں سے ایک دم نکل کے چلی گئی نہیں رکی یہاں پہ پھر انہوں نے وہاں پہ جا کے بچوں کو سمجھایا کہ وہ لوگ یہاں پہ آئیں گے آپ لوگوں کو اس مہم کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں بولنا ہے ان کو اچھا ہی بتانا ہے کوئی سکیت نہیں بتانی ہے ان کی پھر یہاں سے جب ہم وہاں پہ پہ پہنچے انہوں نے پہلے سے ہی پولیس تینات کر دی ان لوگوں نے ہمیں نہ تو پرنسپل اگر وہ صحیح تھے تو پرنسپل کو بہار آنا چاہیے تھا اگر ہم اندر نہیں جا سکتے پرنسپل تو بہار آ سکتے تھے نا جب انہوں نے پہلے سے ہی اپنی سیکیورٹی کے لیے پولیس بلا رکھی تھی تو ہم ان کو کچھ کرنے تھوڑی نہ گئے تھے ہم تو خالی ان سے بات کرنے کے لیے گئے تھے وہ بہار آتے ہم سے بات کرتے آکے میڈم سے ہماری بات کراتے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی صبح کے ٹائم آئی تھی ٹیچر جو اسی سکول میں پڑھاتی تھی وہ سارا کچھ بتا رہی تھی وہ بول رہی تھی کہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں آپ ایکسن لو اس چیز پر اب وہ خود بتا رہی تھی کہ میں نے جان پوچھ کے مطلب اس سکول سے ریزائن دیا ہے میرے ساتھ کئی ساری ٹیچروں نے ریزائن دیا ہے کیونکہ اس سکول میں صحیح کچھ بھی صحیح نہیں ہے وہ بول رہی تھی بی ایس ایم سکول بالکل اچھا نہیں ہے اس لئے میں نے اس میں سے ریزائن دے دیا اور کئی ساری ٹیچروں نے وہاں سے میرے ساتھ ہی ساتھ ریزائن دیا تھا کیونکہ ہم نے ٹیچروں کو پرنسیپل کو بہت بولا کہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے مگر وہ لوگ نہیں ماننے اسکول میں ہم اپنے بچوں کو سکسہ لینے کے لیے بھیجتے ہیں ٹورچر کرانے کے لیے نہیں بھیجتے کل جن کے دوست آئے تھے بچے آئے تھے یہاں پر تو انہوں نے کیا کچھ انہوں نے یہی بولا ہے کہ میم ہم کو جا کے بتا رہی تھی سکھا رہی تھی ہمیں کہ کسی کو بھی میم کے بارے میں غلط نہیں بولنا ہے بچوں نے اپنا ایکسپریئنس کیا بتایا کہ ان کو میم کیسے لگتا بچوں نے بتایا کہ اگر کسی بچے اور دوسرے کی غلطی بھی ہوتی ہے تو وہ دہرے کو ہی گھڑا کرتی ہے وہ دہرے کو ہی ٹارگیٹ بنا رکھا تھا اس میڈم نے سب بچوں کو دھمکا کے وہ رکھتی دی میرے کو بنا دیا اس نے ٹارگیٹ اچھے سے بنا دیا میرے بچے کو میرے گھر کا چراغ بجھا دیا اس نے اپنے گھر کا بچا رکھا ہے میری بھگوان سنے گا اس کے گھر کا بھی بجھے گا ایسے ہی چراغ میری ہائی پڑے گی اس پہ سنیتہ پاسی پہ ہائی پڑے گی اس بی ایس ایم پبلک سکول کا ناس ہوگا کرالا میں جو ہے ناس ہوگا اس کا ناس میرے پیچھے ابھی ایک سکول دیکھ رہے ہیں بتا دیا سکول نہیں ہے یہی پر وہ کارمات ہوئی ہے جہاں پر بچوں کو منٹلی تورچر کیا جاتا ہے یا میں اگر بولو مانسک طور پر پیڑت کیا جاتا ہے فیلال ابھی سکول کو ہافتے کر کے بند کر دیا گیا ہے بچوں کی جلدی چھٹی کر دی گئی ہے اور جیسے کہ اب سب جانتے ہیں کہ آج شنی وارت کل روی وارت بچوں کی چھٹی رہ گی سہاب دوارا انہیں گھر پھیج دیا گیا پکڑ کر اور ساتھی ہم بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر لاتھی چارچ کی گئے کیا کچھ ہوا وہاں پہ کہ اس سکول میں وہ بچہ آتا تھا پڑتا تھا اور آج سے نہیں پڑھ رہا تھا سکول میں بچپن سے پڑھ رہا تھا فیلال میں سکول سے پوچھنا چاہوں گی یہاں پر اس پرشاشن سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج سے اس بچے کی بات نہ کروں آج سے چار مہینے پہلے جب ایک بچی نے سوسائٹ کیا تھا تب یہ سکول آخر چپ کیوں تھا مون کیوں تھا اس کے پہلے بھی جب بہت سے بچوں کی کمپلین آ رہے تھے کہ ایک ٹیچر دوارہ انہیں پرطارت کیا جا رہا ہے یا پھر منٹلی ٹورٹ کیا جا رہا ہے تو یہ سکول چپ کیوں تھا جیسا کہ آپ سبھی کو بتاتے ہو اس میں ہماری فیلال کوئی پوچھٹی نہیں ہوئی ہے لیکن جیسا پریوار والوں کو کہنا ہے پریوار والوں کو آرہوپ ہے یہیں پہ بچوں کا آرہوپ ہے کہ کچھ ٹیچرز ان کے گھر پہ جاتی ہیں جنہوں نے سوسائٹ کیا تھا جنہوں نے بتایا ان کے گھر پہ جاتی ہیں اور ٹیچرز وہاں سے انکواری لے کے انفارمیشن لے کے لائے بچوں کو یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی بھی پوچھے تو تم جھوٹ بول دینا کہ وہ ٹیچر جو ہے جنہوں نے مینڈری ڈورچر کیا تھا وہ کسی کے ساتھ بھی غلط بیہیو نہیں کرتی ہیں وہ بہت اچھے ٹیچر ہے پولیس پوچھے یا کوئی پوچھے تو اپنے سکول کے بچوں کو یہ بتاتی ہے کہ آپ جھوٹ بول دینا فیلال میں آپ سے دو سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یا یہ سکول کے پرشاشن کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ ان کے سکول میں جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ سوسائٹ ایٹمٹ کر رہے ہیں سوسائٹ ایٹمٹ کر رہے ہیں یہاں پر جو ٹیچر ہیں جو ادھیاپکہ ہے وہ بچوں کو یہ بول رہی ہے کہ آپ ڈرگز لے کر سکول آتے ہو آپ ڈرگز کے نشے میں سکول آتے ہو یا پھر آپ کے خاندان میں سارے ایسے ہی ہیں کیا آپ کے خاندان میں لوگ کرتے کیا ہیں اس طرح کے کہ بھاشا کا اپیوک کیا جاتا ہے یہاں پر جو ادھیاپکہ آتی ہے ریلز بناتی ہیں کچھ ادھیاپکہ بچوں کو یہ بول کر درائیا جاتا ہے بولا جاتا ہے کہ تم سے کچھ بھی پوچھا جائے گا اس ٹیچر کے بارے میں جھوٹ بول دینا کہ وہ ٹیچر کچھ بھی نہیں کرتی ہے بہت اچھی ہے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھایا جا رہا ہے یا تو یہ سکول پرشاشن یا تو میں آپ سب سے نورت کروں گے کہ آپ اپنے بچوں کو سکول مگر بھیج رہے ہیں تو سو سمجھ کر بھیجیں کیونکہ کلو کی جس حساب سے سکول کے بچے سوسائٹ ایٹمٹ کر رہے ہیں ایک دو کیس نہیں ہے ایسے پہلے بہت کیس آ چکے ہیں چار میں نے پہلے بھی بچوں نے سوسائٹ ایٹمٹ کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پرشاشن نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے باوجود بھی پرشاشن نے ادھیاپک کو لے کے اور ادھیاپکہ کو لے کر کچھ بھی نہیں کیا نہ ہی اس بچوں کو لے کر جس بچے نے سوسائٹ ایٹمٹ کیا ہے اس کو لے کر پرشاشن کے دل میں تھوڑی سی بھی دیا ہے یا پیار ہے کہ وہ بچہ ہمارے سکول کا ہی ودھیار دی تھا آکے اس کے ساتھ ہوا تو کیا ہوا کیا کچھ ہوا اس کے جگہ پہ جب ان کے مابا بھی ہم پر بات کرنے آئے تو وہاں پر ایسے چو دوارہ لاتھی چارج کر دی گئی اور ساتھی میں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیا سکول نے ایسے چو کو پیسہ کھلایا ہے یا کچھ ایسا ہوا ہے یہ چیزوں کی پشتے بھی ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن جیسا یہاں پہ انمان لگایا جا رہا ہے جس حساب سے یہاں پہ ناکامی دکھ رہی ہے سکول پرشاشن کی اور ساتھی میں پولس پرشاشن کی اس کے بات دیکھیں ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں جو کچھ بھی ہوا ہے لیکن جس حساب سے ادھیاپی کا یہاں کی بڑھانے والی ادھیاپی کا یہ سب بولتی ہے کہ آپ کا بچہ ڈرگز لے کے آتا ہے آپ کا بچہ سکول میں نشے کر کے آتا ہے اور ساتھی میں آپ کے کھاندان کیسے ہیں تو یہ سکول کا اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ یہ سکول بچوں کو کیا سکشہ دیتا ہے یہ سکول بچوں کو کیا سکشہ دیتا ہے یا پھر صرف ایک یہ بزنس کٹیگری بن کر رہے گیا ہے کہ یہاں پر بچوں کے فیس لیے جائیں گے ماں باپ کو لوٹا جائے گا اور اس طریقے سے یہاں پر سکول کو چلایا جائے گا کیونکہ جب بچوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے جب بچوں کو منٹلی ٹورچر کیا جاتا ہے تب تو یہ سکول اندھا بن کے بیٹھا ہوتا ہے تب تو یہ سکول کے پرشاشن کچھ نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے ادھیاپکا کے لئے کچھ کرتا ہے جو بچوں کو یہ بات بولتی ہے کہ آپ ڈرگز لے کے سکول میں آتے ہو پیرنس ٹیچر میٹنگ پیرنس ٹیچر میٹنگ کسے بنائی گئی ہے پیرنس ٹیچر میٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو لے کر ٹیچرز کچھ بات کریں گے پیرنس کچھ بات کریں گے پیرنس ٹیچر میٹنگ میں یہ بولا جاتا ہے پی ٹی ایم میں یہ بولا جاتا ہے تیچر دوارہ دھیاپکا دوارہ کہ آپ کا بچہ تو ڈرگز لے کے سکول آتا ہے کیا کیوں کیا وہ تیچر ان کے گھر گئی تھی یا وہ تیچر کے پاس کوئی پروف ہے کہ وہ ڈرگز لے کے آتا ہے کیا تیچر خود تو ڈرگز لے کے نہیں آتا جن کو پتا ہی نہیں ہے یہ بھی کیا سکتے ہیں کیونکہ سکول میں جب یہی نہیں پتا کہ ٹیچرز کو کیسے رکھا جاتا ہے کس طریقے سے یہاں پر بچوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے تو یہ سکول آخر چلایا کیوں جا رہا ہے فیلال میں یہاں پر ایک دلی سرکار سے پوچھنا چاہوں گی سرکار سے پوچھنا چاہوں گی پرشاشن سے پوچھنا چاہوں گی پولا جاتا ہے کہ دلی کے سب اسکولوں میں بہت اچھے ویوستہ ہے بتاتے ہیں فیلال آپ کو کہ یہ سکول میں جو چیز نکل کے سامنے آئی ہے بچوں کو منٹلی ٹوچر کیا گیا ہے بچوں کو جس حساب سے یہاں پر ادھیاپی کا دوارہ منٹلی پرطاریت کیا گیا اور بچوں نے مطلب ایک دو بچے نے سوسائیڈ ایٹمٹ کیا ہے اس میں سے ایک بچے کی گھر گئے تو ان کے ماں باپ کی اپنے بات ہم نے بات سنی ہے جس حساب سے وہ ماسوم سولہ سال کے بچہ جس کو یہاں پر اتنا منٹلی ٹوچر کیا جاتا تھا کچھ آپ کے رائے ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور میں آپ سبھی سانوروت کروں گی ہر ایک ماں باپ سانوروت کروں گی کہ آپ اپنے بچوں کی سکشہ پر ذرا دھیان دیں کہ ان کے ساتھ سکول میں کیا کچھ ہو رہا ہے اگر آپ بھی اس ایڈیا کی نیر بائی رہتے ہیں تو یہاں پر اپنے بچوں کو بھیجنے سے پہلے دس بار ضرور سوچیں کہ یہاں پر کیسے ٹیچرز رہ رہی ہیں کیسے ادھیاپکہ رہ رہی ہیں کس طریقے کی سکشہ یہاں پر آپ کے بچوں کو مل رہا ہے ساتھی میں میں آپ سب سے نوروت کروں گی کہ اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اس محصوم بچے کو نیای ملیں اس محصوم بچے کے ماں باپ کو ضرور نیای ملیں دلے سے کیمرا میں نریش کمار کے ساتھ مش رہا ہوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی ہمارے چانل تیز ترار کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیے گا جس سے دلے سے جوئی تمام خبروں کی نوٹیفیکیشن سب سے بہلے آپ تک پہنچے